بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم امیر شمات اسلامی سراج الحق نے شرکہ سکتداب کیا اس موقع پر کارکنان کی بڑی تعداد نے کچاری جوپ پر جلسے میں شرکت کی سکیورٹری کے ساتھ حفاظت انتظامات دوسری جانب امیر شمات اسلامی سراج الحق کا کہنا تھا جاگیردارانہ نظام اور سیاست کی وجہ سے جنوبی پنجاب سندر بلوجستان نے کوئی ترقی نہیں کی ہم چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی پارڈیوں کو یقصہ محق کیا جائے میری اوپر لوہی کی پارش ہو رہی تھی میری اوپر بارود کی آگ پر سا رہتے لیکن آپ خاموش تماشاہی میں کہتے کیا جواب دوں گے اللہ کی حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا جواب دیں گے لوگوں جماعت اسلامی لیکن خلالی جماعت ہے ایک دینی جماعت ہے ایک ندریاتی جماعت ہے خدمت کرنی والی جماعت ہے ہم نے ملین مارچ ملین میں بات کرتے چلیں شاکوپورا کی شاہ پر نیجی چینل کے ریپورٹر شاہد خان کے گھر پر نامعلوم افراد کی فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے نامعلوم افراد کی گھر پر انداد ان فائرنگ فائرنگ کرتے ہوئے ملزمان فرار ہو گئے کولیاں لگنے سے گھر کے گیج اور دیگر حصوں کو نقصان پہنچا اہل خانہ معجزانہ طور پر محفوظ رہے فائرنگ کی تلا کے بعد تھانا ہاؤزنگ کولونی پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد جمع کر لی ملزمان کی گرفتاری کے لیے ناکبندی کروا دی گئی ہے اسے چوہ ہاؤزنگ کولونی شوپلیجر پریس کلپ شیخ پورا شرباز احمد خان کا کہنا تھا شاہد خان پر قتلانہ حملہ کی بھرپور مضمت کرتے ہیں شاہد خان حق اور سچ کی آواز پولند کرتا رہے گا ان اقدامات سے ہم ڈرنے والے نہیں اور نہ ہی ہم جھکنے والے ہیں مزید کہا شاہد خان ہمارا بھائی ہے تمام کمیلٹی شاہد خان کے ساتھ کھڑی ہے ملزمان کو جلدہ جلدہ کھیفرے کردار تک پہنچا جائے گا صحافی برازری ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کرتی ہے اور واقعہ کی بھرپور مضمت کرتی ہے شاہد خان ہمارا بھائی ہے ایک سینئر جنرلیست ہے گزوشتہ رات جو اس کے گھر کے اوپر جو فائرنگ کی گئی ہے کاتلانہ جو حملہ کیا گیا ہے اس کی پروزور الفاظ میں ہم مضمت کرتے ہیں آئی دی پنجاب اور آر پیو شکوپرا اور ڈی پیو شکوپرا سے برپور مطالبہ کرتے ہیں جن بھی لوگوں نے یہ اقدام کیا ہے بات کرتے چلیں پاک بطن کی تو پیٹرولنگ پولیس جمال چوک کے شیپرین چارچ نے ملزمان کو پابندے سلاسل کرنا شروع کر دیا ہے سوالے سے مزید افصیلات کیا ہیں جان دیتے ہیں ہماری ڈیسٹرک ریپورٹر میاں محمد عباس بطن سے جی عباس اپٹیٹ کی چھوئے گا جی بالکل پیٹرولنگ پولیس جمال چوک کے شیفٹ انچارج راو عدیل اسلم اور انچاری پیٹرولنگ پولیس مبشر لطیف کمبھو نے درانے گشت جدید ٹرکنالوجی کی مدد سے تھانہ دانی وال ویہاڑی سے چوری شدہ کار نمبر اٹھائیس پندرہ پچاسی اسی امزہ نامی ملزم سے برامت کر کے ملزم کو تھانہ رنگشاہ میں پبند سلاسل کیا اور ملزم کے خلاف مقدمہ نمبر نو سو نو بٹا تیس پا جورم نو سو گیارہ درج کروایا جمال چوک پیٹرولنگ پولیس کے شیفٹ انچارج راو عدیل اسلم اور انچاری پیٹرولنگ پولیس مبشر لطیف کمبھو نے فوری کار کے مالک محمد انصر کو برامدگی کی اطلاع دی اور محمد انصر نے پیٹرولنگ پولیس کے افسرانے بالا کو بہت نوائیں دیں اور اس کام کو سراہا راو عدیل اسلم شیفٹ انچارج نے میڈیا سے گفتبو کرتے ہوئے بتایا کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری رہیں گی کیمرامین ٹیم کے ساتھ میاں محمد عباس ورٹو این این ٹوانٹی فور نیوز پاک پتن شریف بات کرتے چلیں بولیٹن میں اب سیال کوٹ کی چھام پر تھانہ موترا میں تائنات نکہ تھانے دار توکیر شرف فررون بن گیا ایک اور ہوا کی بیٹی لڑکائی انصاف کرنے والے ہی لٹیرے بن جائیں تو انصاف کون کرے گا جی پیوز سیال کوچ آر پیو گشنوالا اور آئیچی پنجاب فلٹ فور نوٹس لیں اور ایسے عصمت ثری کرنے والے عزتوں کے ڈاکو اے ایس آئی کو فلٹ فور معتل کر کے کسی ایماندار پولیس آفیسر کو اس معاملے پر انپیاری آفیسر مقرر کریں عزتوں کے ڈاکو جو محکوے میں کالی بھیڑے ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے تھانہ موسرا میں تائنات نکہ تھانے دار توکیرہ شرف نے تفتیش کے بہانے اندیس سالہ نور فاطمہ کو اپنی جنسی حوث کا نشانہ بنا ڈالا متاثرہ لڑکی نے میڈیکل کروانے اور جینے کروانے کے لیے اپنے کپڑے علاقے مجسٹریٹ فیصل مجید کو دے دیے جی پیوز سیال کوٹ کو انز راج مقدمہ کی درخواست بھی دے دی جس میں بتایا گیا کہ توکیر اے ایس آئی موسرا کے قریب بھی رہائشی نور فاطمہ اور اس کی دو بہنوں کو بدزلنی کے الزام میں تھانہ موسرا لے آیا اور ان پر پلاسٹک پائپ سے بحشیانہ تشدد کیا جبکہ نور فاطمہ کو تشدد کرنے کے بعد تھانہ موسرا میں اپنی جنسی حواغش کا زبردستی نشانہ بنا ڈالا فرضی مقدمہ درس کر کے جوڈیشل بھیجوا دیا متاثرہ لڑکی نے اپنے کپڑے میچکل کروانے کے لیے علاقہ موجسٹریٹ کو لے دیے مکمانہ کروائی کرنے کے لیے جی پیو سیال کورٹ کو درخواست دے دی گئی ہے افسوسنا قبر شامل کریں گے شکپورا کے علاقہ جو یہاں والا بورڈ سے جہاں پر نامعلوم گاڑی کی ٹکر کی وجہ سے ایک شخص جانبھاک ہو گیا کوش عبدالمالک نزد گلپرشان ٹاؤن سٹاپ لاہور روج نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص جانبھاک اینی شاہدین کے مطابق نامعلوم گاڑی نے سائیکل کو ٹکر ماری اطلاع مصول ہوتے ہی ریسکی کنٹرول نے فور این امرجنسی گاڑی روانہ کی ریسکی ڈبل ایڈبل ٹو کی امتادی ٹین نے فوری ریسوانس کیا جانبھاک سائیکل سوار کلاش کو پولیس کے حوالے کیا اٹھائیس سالہ نامعلوم شخص کی شنافت نہ ہو سکی خبروں کو سلسلے کو آگے بڑھائیں اور خبرو شامل کریں گیا بشور کور سے چہاں پر مہانا کمیونٹی کی تازیم سازی کے حوالے سے ایک تقشیب مناکت ہوئی مہانا کمیونٹی فاؤنڈیشن 18000 کی مہانا کمیونٹی کی تازیم سازی کے لیے ایک پروکار تقشیب جس میں چرمین مہر محمد ارشاد مہانا نے شرکت کی ان کے ساتھ مہر ظلفقار ملائی انسپیکٹر اور دیگر ذمہ دران نے بھی شرکت لیا 18000 کے لیے سازر مہر اللہ دیتا ملاح کو منتخب کیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چرمین نے کہا کہ ایسی پروکشریم کرنے کا مقصد قوم کو متحد کرنا ہے انہیں متحد کر کے منظم کرنا ہے تاکہ ہم ملک و قومی خدمت کر سکیں اور انہیں ساتھ لے کر چل سکیں اسی وقت ہے کہ مل جائیں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو متحد ہوتی ہیں اب آپ کو احوال بتاتے چلیں موسم کا تو صادق آباد کے نواحی علاقہ کوڑ سبزل میں سردی کے شدت میں اضافہ ہوتے ہی شہریوں نے لنڈا بزاروں کا رفع کر لیا ہے مزید اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں ہماری رمائندہ ہمیر احمد سے جی ہمیر اپڈیٹ کیچئے گا جی بل کرسٹر میں موجود ہوں تاثیر صادق آباد کے نواحی علاقہ کوڑ سبزل میں جائیں کہ لنڈے شاہ پہ موجود ہوں شہری جاکٹ جرابے لینے میں مصروف ہیں ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے ہم جاکٹ لینے آئے ہیں ادھر بہت مہنگ ہے ہمارے پہنچ سے دور ہے تو ہم لے نہیں سکتے ہیں ہم واپس جا رہے ہیں ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے کہ اس کو سستہ کیا جائے تاکہ ہم لے سکیں جیسا کہ آپ شہری کی بات سنیں ان کا یہی کہنا ہے ہم ہمارے جاکٹ ہے جرسی ہے بڑی مہنگی میرے ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ برائے مربانے ان کو کنٹرول کیا جائے جی بات کرتے چلیں بولٹن میں نشہرہ کی چاہم پر زرات اور زمیدار کی ترقی پر ڈاکہ ڈالا چانے لگا ہے نشہرہ میں زرات اور زمیدار کی ترقی پر ڈاکہ لا تدار چیف ویلز مکمل تباہ زیادہ تر بلا ضرورت بنائے گئے ایک طرف حقومی خزانے کو عربوں کا نقصان اب بولٹن میں خبرو شامل کریں گے حب سے چاہم پر حب اور لیس بیلا میں پولیو مہم کا آغاز کرتیا گیا لیس بیلا حب لجستان کے سانتی اصلاح حب اور لیس بیلا میں پولیو سے بچاؤ کے قصرے پلانے کی پانچ روزہ مہم کا آج سے آغاز کرتیا گیا ڈپٹر کمیشر حب منیر موسیانی نے زلاحب میں ستادہ پولیو مہم کا افتتاق کیا پولیو مہم کے دوران ایک لاکھ سترہ ہزار دو سو سے زائد بچوں کو پولیو کے قصرے پلائے جائیں گے ڈاکٹر ایسان اولا ڈیسٹرک پولیو سرویلینس آفیسر کی بریفنگ زلاحب اور لیس بیلا میں ستادہ پولیو مہم کے لیے سیکیوریٹی امور سمیت دورہ اسلاح کے افسران ڈیبلیو ایچو کے ساتھ پر پور تعاون کر رہے ہیں پولیو مہم میں چار سو پچپن موبال ویکسینیشن ٹیمز حصہ لے رہی ہیں جس کے دوران پانچ سال سے کام عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے چھائیں گے زلاحب اور لیس بیلا کے داخلی اکیس ٹرینزٹ مقامات انتالیس فکس مراکز قائم کر جئے گئے ہیں لیس بیلا اور ہب کے ساحلی علاقوں میں ایک سواتھ ایرین چارج اور یونین کانسلز کی سطح پر چھتیس یوسٹی مونیٹرز بھی تائنات کر جئے گئے ہیں پولیو کی افتدائی تقریب میں این سٹاف ٹیم ٹیکنیکل آفیسر پروینشل ڈاکٹر سمیر ترین دیسٹرک این سٹاف پولیو آفیسر ڈاکٹر نزیر اور ایڈی بلی ایچو کے ایریا کوڈینیٹر ڈاکٹر نسرت اللہ ڈیسٹرک ہیلت آفیسر حب ڈاکٹر عبدالغنیو دیگر بھی شریک جبکہ ڈیسٹرک پولیس سے نمائندہ عارف بلوچ ایڈی ایچو ڈاکٹر شاکت چلوانی اور دیگر افسران بھی موجود رہے اب بات کرتے چلیں شورکورٹ کی نیجی شوگر مل کی جہاں پر کرشنگ سیزن کا آغاز کرتیا کیا گورنمنٹ آف پنجاب کی دائیات کنطابق کے کنٹر پرواکش نیر شوگر مل شورکورٹ کی کرشنگ سیزن سال دوہزار تیس چوبیس کا آغاز افتتاہ ایسسٹن کمیشنر شورکورٹ نیاز احمد بول نے کیا اس موقع پر ڈیپٹی سپیڈ اینجنٹ آف پولیس شورکورٹ مہر حیات سرگانہ ایسسٹن ڈیریکٹر ایگریکلچر ایجاز سالے اور احمد بڑائچ جی ایم عبدالعوف و جی ایم ڈیپٹی ایٹ میں ناصر بھی موجود افسوسنا فبرو شامل کریں گے خانیوال کے نواہی گاؤں چالی سے دس سار میں جہاں پر درینا دشمنی کی بنا پر فارنگ کا واقعہ پیش آیا پرانی دشمنی کی بنا پر فارنگ کے نتیجے میں ایک شخص جانبھاک ایک زخمی جانبھاک شخص کی شنافت نظیم اقبال کے نام صحیح جبکہ زخمی کی ساجد اقبال کے نام سے بھی ریسکیو ڈبلونڈ ڈبلچو نے زخمی کو ابتدائیتی بھی انداز کے بعد سیول ہاسپٹل منتقل کیا اب خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور بات کرتے چلیں نوشہرہ پریس کلپ کے سزر تفہیم الرحمن کی پریس کلپ کے سزر حافظ تفہیم رحمان جنرل سیکیری شہنشاہ سینئر صحافی پرہتشاہ اور عوامی ناظر ملک ولایت کی ابابیل پورس کے شہید نوجوانوں کے اہل خانہ سے تاثیر طور میچے کارٹران کے نام اہم پیغام بھی پہنچایا اب ہم خبر شامل کریں گے چواہ سدن شاہ سے جہاں پر سکول کے لئے لے کر جانے والی فرنسپورٹ بچوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگی چواہ سدن شامی سکول وین سے گر کر تالی ویلم زخمی وہالی کا رہاشی ایک بچہ سکول جاتے ہوئے راستے میں سردی کے شدت سے وین سے گر کر زخمی ہو گیا سکول لیا جانے والی فرنسپورٹ بچوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگی بچوں سے ہزار اور پیک رہے حصول کرنے کے باوجود بچوں کو گاڑی کے باہر سیڈیوں پر کھڑا کر کے لیے جاتے ہیں اور بچوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگے والدین نے اپنے بچوں کا خیال رکھنے اور عالو کام سے پرزور اپیل کی کہ سخت 39 لیا جائے خبر شامل کریں گے ہفصابات سا جام پر ڈپٹی کمیشنر سندس ارشاد نے باگ روڈ اور دیگر مفتد علاقوں کا وزٹ کیا باگ روڈ حسن ٹاؤن اور دیگر علاقوں کا وزٹ کرتے ہوئے ان سادے پولے مہم کے دوران کام کرنے والی پولیو ورکرز ٹیمز کی مچمئی کر کرتے گی بچوں کو ہفاصلے قطرے پلانے دور مارکنگ اور دیگر کاموں کا جائزہ لیا سی ایو ہیلتھ ڈاکٹر عمر شریف راٹھو اور پھی ان کے ہمراہ تھے ایڈپٹنگ کمیشنر نے اپنے وزٹ کے دوران پولیو ورکرز کے ڈیلی پلان کا جائزہ لیا اور مختلف گھروں میں بچوں کو ہفاصلے قطرے پلائے چاہنے اور ان کی ڈور مارکنگ کا بھی جائزہ لیا ایڈپٹنگ کمیشنر نے پولیو ورکرز ٹیم کو ہدایات زاری کی کہ ان کے ہریا میں پانچ سال تک کی امریکہ کوئی بچہ پولیو سے بچاؤں کے پاس تک اچھرے پینے سے دور نہ رہ سوائے تمام پولیو ورکرز اپنی کار کردگی اور ڈیٹا روزانہ کے بنیاد پر سما کروائیں گے اب افسوسنا خبر شامل کریں گے کوٹ غلام محمد سے جانکر نواہی گاؤں میں سترہ سالہ نوجوان کی درکھ سے لٹکتے ہوئی لاش برامت ہوئی ہے تفصیلات کیا ہے جان لیتے ہیں ہمارے نوائندہ کاری نصار احمد سے جی نصار اپٹیٹ کیچئے گا اس حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں جی کوٹ غلام محمد کے قریب واغری جی کی گھوٹھ کالو خان بیو میں آج صبح سویرے سترہ سالہ نوجوان محمد جاوید میو کی لاش درکھ سے لٹکی دیکھ کر کوٹ غلام محمد پولیس کو اطلاع دی کی کوٹ غلام محمد پولیس نے نوجوان جاوید میو کے لاش کو قانونی کاروائی کے لیے کوٹ غلام محمد تالکہ سفتال منتقل کیا جہاں پر فوتی نوجوان جاوید میو کے والد محمد رمضان میو نے صحافیوں کو بتایا کہ کل میرے بیٹے جاوید میو کا کسی معمولی بات میں نے میرے بھتیجے آمیر میو سے تلخ کلامی ہو گئی دی جس پر آج صبح سویرے میرے بھتیجے آمیر میو اور اس کے والد شریف میو نے کھیتوں میں کام کے لیے جاتے ہوئے میرے بیٹے جاوید میو کو بجینات قتل کر کے لاش درخت سے ٹانگ دی کوٹ غلام محمد پولیس نے فوری کاروائی کرتے ہوئے آمیر میو اور اس کے والد شریف میو کو راست میں لے کر تفتی شروع کر دی جبکہ فوتی نوجوان جاوید میو کی لاش کا پوسٹ مارٹم کے بعد ورسہ کے حوالے کر دی لاش گھر پہنچنے پر کورا مچ گیا جی اب شامل کریں گے کوٹ غلام محمد سے سام پر کوٹ غلام محمد کے قریب ڈارسن نے ڈرائیور سے بے کابو ہو کر کلٹی ہو گئی واگریجی سٹاپ پر مرگیوں کی بھری ڈارسن کا ٹائر اور ٹوٹنے کی وجہ سے ڈارسن ڈرائیور سے بے کابو ہو کر کلٹی ہو گئی جس کا نقیجے میں ڈارسن کے اوپر بیٹھا مصدور سوئے علامہ جس کا انہی گاڑی کے نیچے آ کر موقع پر ہی اجزام حق ہو گیا ہے انہوں نے شہرہ میں پولیو مہم کے حوالے سے کاموں کا اجازہ لینے کے لیے ایڈیشنل اسسسٹن کمیشنر وان عبدالقیوم کھٹک بھی متحرک ہو گئے ایڈیشنل اسسسٹن کمیشنر وان عبدالقیوم کھٹک نے پولیو مہم و نیچرنگ کے سلسلہ میں نوشہرہ کینٹ اور امانگھر میں مارننگ اسیمبلیز اور پولیو ٹیمز کی نکرانی کی پولیو ٹیم کی کرکردگی کا معاینہ کیا فیروسن زمانگھر میں انکاری والدین کو قائل کر کے ان کے بچوں کو ایڈیشنل اسسسٹن کمیشنر کی نکرانی میں پولیو کے قطرے پھلائے گئے مختلف گھروں سے پولیو کلسٹر لیے گئے متعلقہ یو سی ایمو کو ہدایات ساری کی کہ تمام بچوں کو بروقت قطرے پھلائے جائیں اس میں کسی قسم بھی کتاہی برداشت نہیں ہوگی اس کے علاوہ ایڈیشنل اسسسٹن کمیشنر نے آشور آباد بزار میں تندوروں پر روٹی کے وزن اور قیمتوں کا معاینہ کیا کم وزن روٹی بیشنے والے نانبائیوں پر جرمانی آیت کیا نانبائیوں کو قبردار کیا کہ چاری کردہ نرک نامہ کے مطابق روٹی کا وزن اور قیمت رکھیں بسورت بگر سخت قانونی قیرائی کی شائے کی نیوز سٹوڈیو سے فرد وقت اتنا ہی وزن خبروں اور اپٹرز کے لئے دیکھتے رہی ہیں نین 24 نیز ایشٹی کیونکہ ہم ہونس رات میں ہر خوابش آمدی کے ساتھ